گائز اگر آپ اس ویڈیو پر آگے ہونا تو ایک بار میرے کہنے پر پورا دیکھ لینا نہیں اگر کر سکتے اتنا تو اس ویڈیو کو ایک بار ہر جگہ شیئر کر دینا ہر پلیٹ فارم پر کیونکہ ایسی سچا یہ جو باقی لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے پیسو کا معاملہ ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں کوئن سوچ کو بیر ایپ کے بارے میں کوئن سوچ کو بیر سیف ہے یا کوئی سکیم میں جو بھی یہاں پر شیئر کروں گا وہ میرا پرسنل خود کا ایکسپیرینس ہوگا بیسڈ آن مائی ریسرچ میرا نام امران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایوڈیوپ شینل ای ایف ہے کوئن سوچ کو بیر ایک کرپٹو کرنسی ایکچینج اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا موبائل میں ایڈ دیکھوں گے ٹی وی میں بھی ایڈ دیکھیں گے آپ لوگوں کی طرح میں بھی کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور اس کے لیے الگ الگ ایکچینج اپ یوز کرتا ہوں اور سیم کوئن سوچ بھی یوز کرتا ہوں اس کو بھی میں نے یوز کیا یہاں پر بھی میں نے انویسٹمنٹ کیا بٹ کچھ چیزیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی کوئن سوچ کو بیر میں تو میں اپنے ایکسپیرینس پر کوئن سوچ کو بیر کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اور ایک بار آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لینا اس کے بعد آپ خود یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کوئن سوچ کو بیر یوز کرنے لائک ہے یا نہیں کوئن سوچ کو بیر پر ایٹی پلس کوئنس ہیں جنہیں آپ بائے کر سکتے ہیں اور یہ پلیٹفورم باقی ٹوپ انڈین ایکچینج کی لیکویڈیٹی کا یوز کرتا ہے اور یہاں پر وہ سب ہی میجر کوئنس ہیں جنہیں آپ بائے کر سکتے ہیں کوئنس کو بائے کرنا تو سمپل ہے کافی آسان پروسیس ہے بٹ دکت تب آتی ہے جب آپ اپنے کوئنس کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر دھیان سے سننا اگر آپ باقی ٹریڈر کی طرح یہاں پر بھی اپنے کوئنس کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ادھر وولٹ میں فر اگزامپل میٹا ماسک یا ٹرسٹ وولٹ تو آپ ٹرانسفر بھی نہیں کر پاؤ گے ویڈراؤ بھی نہیں کر پاؤ گے جی ہاں نہیں کر پاؤ گے یہ ایک بڑا فلو ہے اس پلیٹفورم کا اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دیسینٹرلائزیشن کے کونسیپٹ کے اگینسٹ ہے اب دیسینٹرلائزیشن کیا ہے تھوڑا یہ جان لیتے ہیں کرپٹو کرنسی ایکسچینج دیسینٹرلائزد طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں جس میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کی دخلنداجی نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر کوئن سوچ کبیر ایک تھرڈ پارٹی کے روپ میں کام کر رہا ہے اور ویڈرال ڈیسیبلڈ ہے یہ ایک بری چیز لگی ہے مجھے یہاں پر اور کوئن سوچ کبیر کا اس بارے میں اوفیشل ریسپونس بھی آیا جب کسی یوزر نے کمپلینٹ کی دی تو وہ ریسپونس کیا ہے آپ کی سکرین پر بھی میں دکھا رہا ہوں اور یہاں پر مہندی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو انہوں نے آپ پر لکھا ہاں یہ ابھی ڈیسیبلڈ ہے ہم کرپٹو کرنے کے لیے ایک اچھا سولوشن نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو انڈین لو اینڈ ریگولیشنز کے ادھین ہو مطلب یہ کیا ہے مجھے یہ اسٹیٹمنٹ تب سمجھ میں آتا جب انڈین گورنمنٹ کرپٹو ویڈرول پر کوئی لو بناتی بر ایسا نہیں ہے اب آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں انڈین گورنمنٹ نے کسی بھی ایکسچینج کو کوئنس ویڈرول روکنے کے لیے نہیں کہا ہے یعنی کہ انڈین گورنمنٹ نے کسی بھی طرح کی روک نہیں لگائیے کوئنس ویڈرول پر جیہاں تو یہ تو پوری طرح سے ڈی سینٹرلائزیشن کے اگینسٹ ہے ہمیں اسے روکنا چاہیے کسی بھی ایکسچینج کو یوزرز کے کوئنس اپنے پاس رکھنے کا رائٹ نہیں ہے یہ گلت ہے جب تک ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہم ایسے ہی بے وکوف بنتے ہیں اور کمپنیاں ہمیں بے وکوف بناتی ہیں تو یہ میرا پورسنل ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب آپ کے لیے کچھ سجھاؤں ہیں کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے جو آپ کو فالو کرنا چاہیے میوچل فرنڈ کی طرح یا سٹوک مارکیٹنگ کی طرح ہی آپ کرپٹو گرنسی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اچھے سے ریسرچ کر لیں کہ جس پلیٹ فورم پر آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے اس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں کیا ڈیس ایڈوانٹیج ہیں اور دوسری چیز ہمیشہ ایسے پلیٹ فورم کو اوائٹ کریں جو آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے لیے ڈیسیزن لینے کے لیے روکتے ہیں جی ہاں باقی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کا شیئر کرنا ہو لائک تو ضرور کرنا تھا کہ یوٹیوب بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک بہن جائے اور آپ جتنا ہو سکے اتنا سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر بھی شیئر کرنا امید ہے آپ کو جانکاری اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ٹھیک ہے